حضور حق سے سلام آیا پیام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة 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 وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد خامن اور بیوی کے اپس کے تعلق اور اس رشتے کی اہمیت ضرورت کے بارے میں کچھ عرصے سے میں عرض کر رہا تھا جتنی اس رشتے کی اہمیت ہے اگر اس پر میں سارا سال بھی بولوں تو کم ہے چونکہ اس رشتے کو جتنا اس وقت توڑا گیا ہے توڑا جا رہا ہے جتنا اس کو بے قیمت کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اس کی تلافی کے لیے سارا سال گھنٹوں بھی بولوں تو اس کا حق دارا اور پھر سارے میری کب سن رہے ہیں چند لوگ ہیں جو سن رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب تک کی آواز پہنچا دے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں خامد اور بیوی کی تعلق کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نساؤکم حرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول بتایا سمجھایا کہ بیوی کو کھیتی سے تشبیح دی اور خامد کو کاشتکار سے کسان سے زمیدار سے تشبیح دی خامد اور بیوی کا تعلق اس طرح ہوتا ہے جیسے کسان اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے جیسے زمیدار اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے جیسے کاشتکار اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے کہ یعجب الزرع کہ زمیدار جب اپنی فصل کو لیلہاتہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اسے خوش کرتی ہے اور میں خود اسی گھران خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ایک کاشتکار اپنی خیتی پر کیسے جان دیتا ہے کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے بتلایا جا رہا ہے کہ خاند اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے ایک ایک پودے پر زمیدار جان مارتا ہے کاشتکار جان مارتا ہے اور گرمی میں سردی میں شدید گرمی میں میں آپ کو اپنی آپ بیٹی سناتا ہوں زندگی میں صرف ایک دفعہ زمیدارہ کیا 1984 میں کہ میں کچھ بیمار ہو گیا رائیمنٹ سے مجھے چھوٹی مل گئی چار مہینے کی اور وہ زمانہ تھا کپاس کی کاشت کا تو میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر میں نے اپنی زمین پر اپنی کپاس خود کاش کروائی جون کا رمضان تھا اور جون میں ہی مئی میں کاشت ہوتی تھی جون میں پھر اس کی راکھی ہوتی تھی مشدید گرمی کے روزے رکھ کر اور اپنے سر پر گیلی چادر لپیٹ کر کھتوں میں بھاگتا تھا شدید پیاس کے باوجود ایک ایک پودے پر میں خود کھڑا ہوتا تھا بچار مہینے جب سے تبلیغ میں لگاؤں پھر اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والے ایسے دے دیئے کہ ضرورت نہیں پڑتی تو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے خود کاشت کی تو کس طرح ایک ایک پودے پر میں شدید گرمی میں کھڑا ہوا دھوک میں کھڑا ہوا دھوک میں کھڑا ہوا پیاس میں کھڑا ہوا کہ میری تمانہ تھی کہ ایک ایک شاخ پر پھل لگے ایک ایک پودا صحت کے ساتھ پروان چڑے یہ تعلق خامد اور بیوی کا کہ خامد اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کرے کہ وہ ایک پھلدار درخت کی طرح پروان چڑے ایک سرسرز درخت کی طرح پودے کی طرح پروان چڑے پھر وہ پھل لے پھولدار ہو اب یہاں وہاں تو کھات چلتی ہے پانی چلتا ہے یہاں کیا چلتا ہے یہاں حسن سلوک چلتا ہے اچھے روئیے چلتے ہیں اچھا بول چلتا ہے اور ایسے حرس میں عورت کے لیے اشارہ ہے کہ اسی پودے کی راکھی کی جاتی ہے جو پھول بھی نکالے پھل بھی نکالے پتے بھی نکالے جو کھات بھی لے لے پانی بھی لے لے لیکن نہ پھول نکلے نہ پھل نکلے نہ سایدار ہو تو پھر ذمہ دار اس کی پروانی کرتا اس سے وہ نظریں ہٹا لیتا ہے تو ایسی خامد کو خوبصورت عالی روئیوں کے بعد اگر بیوی کی طرف سے اسی کے مطابق رد عمل نہ ہو بھر وہ وہ کھیتی ہے جس پر نہ پھل ہے وہ پودا ہے جس پر نہ پھول ہے وہ پودا ہے جس کا نہ کوئی پڑتا ہے وہ اپنی قیمت خود گرا دیتے تو یہ جانبین کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے بہت خوبصورت پیغام ہے ذمہ داروں کو تو سمجھنا چاہیے جو میری بات سن رہے ہیں جو ذمہ دار نہیں ہیں شہری لوگ ہیں تو تھوڑا گاؤں کا چکر لگا کے آئیں جا کے پوچھ کر آئیں کہ ایک ذمہ دار اپنی کھیتی پر کیسے جان دیتا ہے شدید سردیوں میں پانی لگاتے ہیں میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ جب پانی لگنے کی باری ہوتی تھی نوکر غفرت کرتے تھے خود رات کو اٹھ کے بارہ وجہ پہنچے ہوتے تھے نگرانی کرنے کے لیے کہ پانی صحیح لگ رہا ضائع تو نہیں ہو رہا تو ذمہ دار جیسے کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے اب کیا چاہیے پانی پانی دیتا ہے اب کیا چاہیے خات خات دیتا ہے اب کیا چاہیے سپرے سپرے دیتا ہے سپرے کرتا ہے ایسے ہی خامد اپنی بیوی کی زندگی کو پڑھے چونکہ وہ لے کے کسی کی بیٹی آیا ہے یہ کسی کے گھر نہیں گیا کسی کی بیٹی اس کے گھر آئی ہے اس کے مزاج کو پڑھے اس کی ضرورتوں کو دیکھے اس کی خواہش تک کو دیکھے خدود شریعت کے اندر اسے پورا کرنا اس کی حوصلہ افضائی کرنا اسے محبت دینا اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہمارے ہیں تو بیوی کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرے تو تانے ملنے شروع ہو جاتا ہے یہ تو ذن مرید ہے رن مرید ہے یہ تو بیوی کی ہو کے رہ گیا بیوی کی بغل میں بٹھا رہتا ہے ایسے اہمکانہ باتیں اس ماحول میں چلتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ان سے بڑی ذات کوئی نہیں پر اللہ پاک سے جو ان کو ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا ثم ادنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا قاب قوسین جن کو سنایا جا رہا ہو جن کے لئے بتایا جا رہا ہو مقام محمود جن کے لئے تیار کیا جا رہا ہو شفاعت جنہی حق دیا جا رہا ہو جھنڈا جن کو پکڑایا جا رہا ہو جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں دی جا رہا ہے ان سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو ہم نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت سب کے سامنے فرمایا تو یہاں اس قدر جہالت ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے یا بیوی کا خامن سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے تو اس آیت میں جانبین کے لئے ایک قانون دیا ہے خامن خوبصورت رویہ حسن سلوک اخلاق کا کھاد پانی دے اور بیوی اس کے جواب میں پھل دار درخت بن کے دکھائے پھول دار درخت بن کے دکھائے سایہ دار درخت بن کے دکھائے نے اس کی اطاعت فرما مرداری میں اپنا پورا زور لگا دے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامن کا تو شادی کے بعد عورت پہ سب سے زیادہ اس کے خامن کا حق ہے لیکن یہ پھل دار پھول دار کیسے نہیں بنتی کہ شادی کے بعد بھی اپنی ماں کی بات کو خامن کی بات سے آگے رکھتی ہے اپنے باپ کی بات کو خامن کی بات سے آگے رکھتی ہے بہن بھائیوں کی بات کو خامن کی بات سے آگے رکھتی ہے اپنے مزاج کو خامن کی مزاج سے آگے رکھتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پت جھڑو اور ایسا ہی ہے جیسے بے پھل کا اور بغیر پھول کا پودا اپنے مزاج کو خامد کے مزاج میں ڈھال دے اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات میں ڈھال دے شادی کے بعد سب سے زیادہ حق دار عورت کے لیے خامد ہے اس کے لیے اب اپنی ماں کو پیچھے کرے باپ کو پیچھے کرے دوستوں کو سہیلیوں کو پیچھے کرے بین بائیوں کو پیچھے کرے اپنے خامد کو آگے کرے تو یہ اس طرح جب دونوں طرف سے یہ ایک خوبصورت تعلق قائم ہوگا تو ایک مثالی گھر بنے گا یہی گھر جب زیادہ ہو جائیں گے تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا لیکن فصل میں جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ساری فصل طبعہ و برباد ہو جاتے تو اس کے لیے ذمہ دار کیا کرتا ہے وہ پہلے سے سپریہ کرتا ہے جو ساری جڑی بوٹیوں کو ہونے نہیں دیتا لیکن وہیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ کچھ عرص کے بعد پھر نکل آتی جتنا مرضی کو سپریہ کرے پھر وہ دوبارہ سپریہ کرتا ہے پھر اس سے وہ تھوڑے دیر کے لیے دف جاتی ہیں اتنے میں پودے کو نکلنے کا موقع ملتا ہے تھوڑے دیر کے بعد وہ دوبارہ نکل آتی ان پر پھر سپریہ کرتا ہے تو تین چار سپریہ کے بعد پودا اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے سایا بن جاتا ہے پھر وہ نکلتی بھی ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتی اس مثال سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رشتے دار وہ لڑکے کے ہوں وہ لڑکی کے ہوں یا وہ خامند بیوی جن کے اپنے رویے منفی ہو جائیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں خامند کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں بیوی کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں اس تعلق کو خراب کرنے کے یہ جڑی بوٹیاں ہیں خامند کے بھائی بہنوں کا رویہ غلط ہو جائے بیوی کی بہن کے بہن بھائیوں کا رویہ غلط ہو جائے یہ خاندان ہیں کسی کا بھی یا قریبی جاننے والوں کے اگر ایسے رویہ ہیں جو اس تعلق کو خراب کر رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اپنا حق ان پہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے بتا رہے ہیں تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو اس فصل کو توا کر دیں گی ختم کر دیں گی سارا کھیت پیلا پڑ جائے اور آخر میں پھل کے میں سے تو کچھ نہ ملے گا بھوسہ ہی ہاتھ میں آئے گا اور کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا تو اب اس کے لئے کیا کرنا ہے اگر خامند کے رشتہ داروں کی طرف سے غلط رویہ آتے ہیں تو خامندوں نے خود برداشت کرے اپنی بیوی پہ آنچ نہ آنے دے میں نے اٹلی بہت اچھا زمیدارہ ہے میں دیکھ کے بڑا متاثر ہوا بلکہ کئی جگہ کھڑے بھی ہوئے چونکہ اپنا آبائی پیشہ یہی ہے تو کئی جگہ کھڑے ہو کے دیکھا بہت خوبصورت ان کی ذراعت ہے تو کئی جگہ میں نے دیکھا کہ انہیں پورے باغ پر نیٹ پھیلایا ہوا تھا تو وہ تو ایڈوانس لوگ ہیں کر سکتے ہیں ہم تو اتنا خرچہ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے ایک مقامی سے پوچھا کہ یہ پورے باغ پر ہی نیٹ لگا دیا یہ کیا ہے کہا جی ایک تو سورج کی دھوپ اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے پٹھلی میں اچھی گرمی پڑتا ہے اور ایک اوپر سے جو پرندے آ جاتے ہیں تو پھل توڑتے ہیں کھاتے ہیں نوچتے ہیں پھول توڑ دیتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے میں نے کہا بھئی یہ مالدار لوگ ہیں کر سکتے ہیں ہمارا ذمہ دار تو بچارہ روٹی سے مجبور ہوتا ہے بولزانوں میں میں نے دیکھا کہ جس آدم کے پاس تین اکڑ زمین ہے وہ یہ انگور کی کاش کرتے تھے جہاں میں ٹھہ رہا وہاں میرے دائیں بھائیں انگور یہ انگور تھے بہت خوبصورت تو جس کے پاس تین اکڑوں وہ سالانہ کوئی بیس سے پچیس ہزار یورو کماتا ہے اور ان پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے زراد پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا تو ایک مربے والا بھی بیس پچیس لاکھ نہیں کماتا وہ بچارہ ساری زندگی کرزوں میں ہی دبا چلا جاتا ہے دکھتے دکھتی کہانیاں ہیں دکھ دینے والی کہانیاں جب حکمران بددیانت ہو جائیں افسر شاہی بددیانت ہو جائے عوام ظالم ہو جائیں وہ بھی بددیانت ہو جائیں جھوٹ پھیل جائے خیانت پھیل جائے ظلم پھیل میں کسی ایک طبقے کو الزام نہیں دیتا ہوں نیچے سے اوپر تک ظلم بھی ہے جھوٹ بھی ہے بددیانتی بھی ہے برکت کہاں سے آئے گی تو یہ خواہد کے ذمہ ہے اگر اس کے مابا بین بائی عزیز رشتہ دار دوستوں کی طرف سے کوئی غلط روئی آتے ہیں تو وہ یاد رکھے یہ گندی جھاڑیاں ہیں گندی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا سفرے ضروری ہے سفرے کا کیا مطلب ہے ان کے آگے اس کو برداشت کا بیوی تک نہ پہنچنے دے وہ روئی ہے بیوی کے ماں باپ بین بائی سہیلیاں رشتہ دار اگر کوئی منفی روئیہ اخیار کرتے ہیں اس تعلق کو توڑنے کے لیے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی وہ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن نادانی کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں اور بعضوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ان کو توڑ کے چھوڑنا ہے ان کی نہیں بننے دینے ان کو ان کو الگ کر کے چھوڑنا ہے ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بے شمار ہیں میرے دیس میں تو اگر بیوی کے عزیز اقارب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے منفی روئیہ ہیں تو یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں سہیلیوں کی طرف سے ہیں یہ گندی جھاڑیاں ان کا سپرے کرنا اس بیوی کے ذمہ کہ آگے کھڑی ہو جائے جان بین سے خامد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ماں باپ بین بائیوں کی طرف سے آنے والے غلط روئیوں کا دفاع کرے گا بیوی اپنے خاندان کی طرف سے کرے گی اور تیسری چیز کہ ان کے اپنے غلط روئیہ بھی گندی جھاڑیاں بن جاتا خامد سے ہونچ نیچ ہوتی ہے تو بیوی سبر نہیں کرتی بیوی سے ہونچ نیچ ہو جائے تو خامد صبر نہیں کرتا دونوں ہی تیز ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے اپنے منفی روئیہ ہیں ان کے اپنے منفی روئیوں کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اور زندگی بہت ہی کڑوی ہو کے گزر رہی ہے تو میں نے پہلے غالباً یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت میں نے پہلے بھی بیان کی ہے دوبارہ اس موقع پر دوراتوں میں یاد آئی ہے کہ خامد اگر سخت نزاج ہو اور بیوی سبر کر جائے تو اسے اللہ وہ عجر دے گا جو حضرت آسیہ کو ملا فرون کے گھر میں کہاں فرون کہاں حضرت آسیہ ایمان لائیں سولی پہ چڑ گئیں ایمان نہ چھوڑا اس کا صلح یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا فرون کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے تعریف کی کہ ایمان ملو تم ایک عورت کی کہانی سنو جو فرون کے دربار میں دکھ سہ گئی ایمان نہ چھوڑا سولی پہ چڑ گئی ایمان نہ چھوڑا اور مجھ سے دعا مانگی کہ مجھے فرون سے بھی بچا اور مجھے اپنے پڑوس میں گھر بھی عطا فرما تو اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا فرون کے ظلم کے سامنے صبر کر عورت بدمزہ جو خامن صبر کر جائے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا عجر عطا فرمائیں گے جیسے عیوب علیہ السلام کے صبر کا انہیں عجر ملا اللہ انہیں صبر عیوب کا کے برابر عجر عطا فرمائیں گے تو بعض اوقات گندی جھاڑیاں خود میاں بیوی ہی بن جاتے ہیں خامن بیوی ہی گندی جھاڑیاں بن جاتے ہیں نہ وہ صبر کرتا ہے نہ وہ صبر کرتی ہے نہ وہ دبتا ہے نہ وہ دبتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو خود آپس میں بھی اپنے تعلق کا تفاہ کریں انسان ہے نا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہوں ایک طرف سخت ہو جائے دوسرا نرم ہو جائے دوسرا سخت ہو پہلا نرم ہو جائے تو اس کو برداشت کیا جائے اس کو برداشت کیا جائے اگر ان سے نہیں ہو رہا تو بیچ میں اب ماں باپ پڑھیں اس کو بھی سمجھائیں ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں طرف دار نہ بن جائیں کوئی لڑکی کا طرف دار بن جائے کوئی لڑکے کا طرف دار بن جائے دونوں کو بھارنا شروع کر دیں ایسا نہ ہو بلکہ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے قریب کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے اللہ کی حفظ و کرم سے ایک ہر آباد ہوگا تو یہ حرص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ خامد کے ذمہ ہے کسان بن کے دکھائے جیسے کھیتی پر جان مارتا ہے کسان ایسے خامد اپنے بیوی کے لیے جان کھا پائے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر خوبصورت حلدار پھولدار قودہ بن کے دکھائے باپ بن کے دکھائے ترخت بن کے دکھائے تو زندگی خوشحال بھی ہوگی شادہ بھی ہوگی آبادتے ہوگی کہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا